اشکار ہوا ایسی دوران ہمارے صوبے میں کچھ اور سماج دشمن اناثر نے بھی کچھ یہاں ایسے واردات کیے جس سے ایک ماحول خراب ہو لیکن امن بلوستان کے لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ اپنی حکومت پر انشاءاللہ اعتماد کریں آپ کی حکومت آپ کی تعافظ کے لئے بیٹھی ہوئے اور کسی شر پسند کو آپ کے صوبے کا آپ کے شہر کا امن خراب کرنے نہیں دیا جائے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے واقعہ ہوا ازارہ ٹھاؤن انسیڈنٹ ہوا اس میں بہت ہی ایک دلخراش واقعہ دلسوز واقعہ تھا تو اس میں الحمدللہ جو سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی ایجنسیز نے اداروں نے جو بروقت کاروائی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے ایک باعث فخر ہے ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے اور ہمارے دشمنوں کو بھی اور سماج دشمن اناثر کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ اگر ہم ایسی کوئی کاروائی کریں گے تو ہم اپنے اداروں سے بچ نہیں سکتے تو الحمدللہ لوائکین نے جو جو نام دیے جتنے لوگ نومنیٹ کیے وہ سب ہم نے مقتول کے تطفیر سے پہلے گرفتار کر لیے ایک آپ کو پتا ہے جس طرح اور ایک واقعہ دلسوز واقعہ پیش آیا تربت میں جہاں کچھ ڈاکو گئے تھے ایک گھر میں ڈکیتی کے لیے تو وہاں اس گھر میں موجود لوگوں نے عمت کا مظاہرہ کیا جرت کا مظاہرہ کیا جس سے ایک ڈاکو موقع پر پکڑا گیا اور اس میں ایک ہماری بہن جو ہے شہید ہو گئی اور ایک بچی اس میں زخمی بھی ہو گئی تو میں خود گیا اس کیس کو زگر پولیدی صاحب میرے ساتھ تھے لالا رشید میرے ساتھ تھے تاکہ اس ظلم کا ہم لوائکین کو انصاف دے سکے تو لوائکین نے وہاں بیٹھ کر حکومت کی کاروائی پولیس کی جو کاروائی ہے اس کو سرہا افسروں کی کارکردیگی کو سرہا اور مزید کیس میں پیشرفت کا مطالبہ کیا تو ہم نے وہاں یقین دلایا کہ مجرم چاہے جو بھی ہو جہاں بھی ہو سرکار اسے نہیں چوڑے گا تو وہاں جو انہوں نے اس بندے کو گرفتار کیا تھا اس کے انکشاف کے بعد ایک اور بندہ وہاں گرفتار ہوا اس کے بعد ان کا جو سہولتکار تھا جو اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا تھا ان ڈاکووں کو وہ بندہ بھی پکڑا گیا تو جس دن جس طرح اس کیس کی کڑیاں آگے جاتی رہیں گی جو اس میں آتا جائے گا وہ مزید گرفتاریاں ہوتی جائیں گی ریاست کسی ملزم کسی مجرم کے ساتھ ریایت نہیں پرتے گی تو روبت کیس میں رات کو بھی ایک گرفتاری ہوئی ہے جس کو میں پولیس کی بڑی کامیابی سمجھتا ہوں تو میں آپ لوگوں کی توسط سے عوام کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ لوگ کی حکومت ار وقت آپ لوگ کی فاظت کے لیے تیار بیٹھی ہے اور شر پسندوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے عرکتوں سے باز آ جائیں آپ لوگ حکومت کی گرفت سے نہیں بچ سکتے آپ لوگ امارے داروں کی گرفت سے نہیں بچ سکتے آپ لوگ اپنے شرارتوں کو چھوڑ کر ایک پرہمن شہری بن جائیں بہت شکریہ آپ سکتے ابھی ملزمان گرفتار ہیں ایک تفتیش کا عمل چل رہا ہے تفتیش کا عمل اس میں چل رہا ہے اس میں جو بھی فیکٹرز ہوں گی اس میں جو اس میں کرائم میں شامل رہا ہے جو اس میں اتیار ڈال کے آ کے پھر کرائم میں شامل رہا ہے وہ سب تفتیش میں آ جائیں گی اور وہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گی لیکن ابھی ہم اس کیس کو ایک ڈکیتی کی کرائم کے اس سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی کڑیاں جا جائیں گی ہم ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں بلال نورزی صاحب کے کیس میں انہوں نے چھے بندیں نومنیٹ کیے تھے چونکہ ورسوانے کیے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے پولیس نے ٹوٹل بارہ آفرت گرفتار کیے تھے دیکھیں کانون سب سے بالاتر ہے کانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے اس کیس کو ہم نے خود میں خود اس کیس کو اس سلسلے میں ایک دو میٹنگز بھی میں نے کی تھی میں نے حکام کو کہا بھی تھا اس میں کہ اس کو گرفتاریاں اس میں آپ لوگ کریں لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ دو واقعات ریسنڈلی آگئے تو پولیس بھی یہاں وہ ڈسٹرگ ہو گئی لیکن جو ایف آئی آر کٹھا ہے جس نے شرپسندی کیے چار دن بعد لیکن ضرور گرفتار ہوگا دیکھیں کھل آپ کو جس طرح پتا ہے ہم نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں سارے ہمارے علماء تھے ہمارے پولیٹیشنز تھے ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے تو ان میں اکثریت لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جس طرح یہ ہم مل بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں ان معاملات پر تو اس پر ایک آل پارٹی کانفرنس بھی بلائی جائے تو اس میں میں نے اپوزیشن لیڈر صاحب سے وہاں مشاورت کی کہ اس کو ہم گورنمنٹ کی طرف سے بلا لیں کہ آپ اور ہم سب مل کے بلا لیں تو انہوں نے آج اپنے دوستوں سے مشورے کا کہا ہے جب ان کا مشورہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو پلان کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح ترطیب دیں دیکھیں یہ آپ نے جو ایشوٹا ہے یہ بہت اہم ایشو ہے بہت اہم وہ ہے جس کا پہلے دن ہی ہم نے نوٹس کیا تھا جس سے آپ لوگ کو کھویٹا کے باسیوں کو بہت بھی علمے کہ ایک رات کے لیے کچھ گنٹر کے لیے تریجی بھی بند ہو گیا تھا تو اس کا ایک طریقہ کھا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے اس میں نئے فیڈل گورنمنٹ سے ہم وہ کرتے ہیں ہم نے پہلے دن ہی کھل ہی اسی اجلاس میں ہمارے پوزیشن کے دوستے دوسروں دوستوں نے یہی سوال کیا تو وہ پہلے دن ہی ہم پولیس نے فیڈل گورنمنٹ کو بھیج ہے فیڈل گورنمنٹ نے اس کو پروسس کر کے سائیبر کرائم والوں کو بھیج ہے اب اس کے رپورٹ آنے کی ہمیں دے رہے کہ وہ پھر اس میں مزید ہم انشاء اللہ دیکھیں شہر پسندوں کی جس طرح آپ نے کہا کھل بھی یہ جو دو اس کے بعد واقعے کے بعد دو اور بندے مارے گئے ہیں اس کے لیے بھی پولیس کو کہا گیا ہے آج کھل تک ضرور رپورٹ دے گئی بلال کا جو کھیس تھا وہ الگ تھا اس میں لوگ تھا لوگ تھے موب تھا پولیس موجود تھا ویڈیوز ہیں موبائل میں سب لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ایک چپ کر وار ہے چپ کر وار کرنے کے لیے جو ہے ملزمان تک پہنچنے کے لیے ضرور آپ کو ٹائم ہو جاتا ہے باقی اپوزیشن کے دوستوں کا بس میں بھی آدھی ہو گیا ہوں آپ بھی آدھی ہو جائیں میرے خالصے گلے سننے کا ہمارے ملک کے ادارے یہی ہیں ہمارے ملک کے ادارے یہی ہیں ان اداروں سے اٹھ کر کوئی ادارہ ہے نہیں کہ ہم اس کا جی آئی ٹی بنا لیں بیرونی ملک سے ہمیں جی آئی ٹی لا نہیں سکتے تو ہمیں انہی پر ہی اعتماد اور انحصار کرنا ہے دیکھیں ابھی تک ان کے کوئی اتمی اس تک نہیں پہنچے کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے ملتے ہیں ابھی ہم تفتیش جاری ہے دو دن اس کیس کوئی ہے دو تین دن میں مزیدی آگے جائے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس کو بھی ہم جی آئی ٹی کے حوالے کر دیں تاکہ ہم براہ نام گرفتاریوں براہ نام لوگوں کو تنگ کرنے اور اپنا پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ہم اصل مجرموں تک پہنچ جائیں اور اصل قاتلوں کو ہم سزا دلوا سکیں دیکھیں یہ میں آپ سے لائٹر موڈ میں بات کر رہا تھا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ار بندے پر اس کا خطرہ ہے آپ کے بچوں پر آپ کے فیملی پر یہ دنیا میں کسی ملک میں آپ دیکھیں کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پر نہیں کہا ہے کہ آپ ایسا پیس پر اگر وہ ہم یوز کریں گے کل ہمارے شہری آپ یہی صافی عزرات ہمارے دوست یہی کہیں گے کہ آپ لوگوں نے بھی اس پر اس طرح کی سختی شروع کی تو اس سے میں عوام سے لوگوں سے خاص کر آپ دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں تک آگائی اس کی پہنچا دیں تاکہ لوگ از خود ایسا پیس پر عمل کریں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں اگر ہماری سیول سوسائٹی ہماری میڈیا کے دوست ہماری پولیٹیشنز سب کہتے ہیں کہ دنڈے کے زور پر ایسا پیس پر عمل کریں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے عوام کے ساتھ رہت پتلا ہے تو عوام بھی قومی کے ساتھ تعاون کریں شکریہ